مبارکہ کی بارمی آیتِ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَخَدْ عَتَيْنَا لُخْمَانَ الْحِكْمَةِ اور یقیناً ہم نے بلا شباہ ہم نے لُخمان کو حکمت عطا کی تھی لُخمان علیہ السلام نبی رسول پیغمبر تھے کے نہیں اس بارے میں اختلاف ہے خورانِ مجید میں ستائیس نبیوں کا ذکر آیا ہے پچیس کے بارے میں تو یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ نبی ورسول تھے دو کے بارے میں ایک حضرت ذلکفل ہیں ایک دوسرے حضرت لُخمان علیہ السلام ہیں ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے بارے کیف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلامِ مجید میں قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یقینًا لُخمان کو حکمت دے رکھی تھی حکمت سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حکیم ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں جسمانی جو دوائیں جو جانتے ہیں وہ حکمت دراصل اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا کہ ہم نے لُخمان کو حکمت دے رکھی تھی وہ دانائی ہے دانشمندی ہے اقلمندی ہے دین کی باتیں ہیں وہ شریعت کی باتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو حکمت اتا کی تھی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خورانِ مجید کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حکمت حدیث ہے جس میں ہمارے لئے بڑی نصیت ہے بڑی موعزت ہے اور اس میں ہدایت کی رہنمائی کی بڑی باتیں ہیں تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لُخمان کو حکمت دے رکھی تھی ان کی حکمت کی باتیں بہت سی ہیں وہ سورِ لُخمان کے اندر تفصیل سے موجود ہے آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ حضرات خورانِ مجید کا مطالعہ کریں خورانِ مجید کو پڑھیں خوران کو سمجھیں اللہ رب العالمین نے خورانِ مجید کو برکت کے لئے اور ہمارے ہاں جب مییت ہو جاتی ہے تو سوا پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا ایک دستورِ خانون بنایا ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں بڑی اس کے اندر عبرت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ہیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے